شایسا مراقبہ یہ ترم بڑی کومنس ہے آج گورے نے میڈیٹیشن پر بڑی کتابیں لکھ دی ہیں سب یوٹیوب بھری پڑی ہے میڈیٹیشن اور میڈیٹیشن کی ایکسرسائز مختلف طرح کی کیا مراقبہ بغیر استاد کے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مراقبہ ہے کیا چیز اور مراقبہ کیا کیوں جاتا ہے؟ میرے نظرے کے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مراقبہ کیا کیوں جاتا ہے؟ مراقبہ کے ذریعے سے آپ اپنی توجہ کو ایک خاص پوائنٹ پر یا ایک خاص بات پر ایک خاص جگہ پر مرکوز کرتے ہیں وہ ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنی توجہ کو کس طرح سے مرکوز کر لیتے ہیں اور اس مقام پر کس طرح جا پہنچتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز پر توجہ کر رہے ہیں تو ذہنی طور پر آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں آپ کو کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کرتی ہے بلکہ آپ وہاں توجہ کیے ہوئے ہیں تو یہ جو توجہ مرکوز کرنے کی بات ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر اس سے میں بحث نہیں کرتا کہ میتھڈ کیا یوز کر رہے ہیں اب اس کے بہت سے میتھڈ ہیں ذکر انہی میں سے ایک ہے تو جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں رب کی طرف دنیا سے ذہنی طور پر کٹے ہوئے تو جو مرکوز کر کے بیٹھیں ہیں اب تسبیح ہے جو ہم دانیں پھیڑتے ہیں اس کے تسبیح پھیڑنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دانیں رولتے ہیں ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ جو دانیں رول رہی ہیں ہم تو وہ تو عبادت نہیں ہے عبادت تو وہ ہے کہ جو ہم رب کو پکار رہی ہیں اور دانیں اس کا پکارا ہے اصل بات تو وہ ہے ذکر لیکن کہ دانیں ہم پھیڑتے ہیں یہ در حقیقت تو جو کو مرکوز کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے کہ ہم متوجوں ہیں ادھر کے ایک وقت میں ایک ہی دانہ پھینکا جائے دو نہ پھینک لیں کوئی مسٹ نہ ہو جائے تو ہم پھر باہر کی جو ہمارا انوارمنٹ ہے ہم اس سے کٹ جاتے ہیں اسی طرح آج کل وہ نیومریکل کاؤنٹر ہے ٹک 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 اب اس کی وہ ٹک ٹک جو ہے اس سے ہماری توجوہ عذر کو مرکوز رہتی ہے ہم اپنے محل سے کٹے رہتے ہیں تو وہ توجوہ باننے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے اصل بات ہے کہ ہم توجوہ کو باندھیں توجوہ مرکوز کریں تو اس سے کیا ہے کہ ہم رب کے قریب جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی کوئی ڈسٹریکشن نہیں کام کرتی تو اپنے رب کو ہم پوری توجہ کے ساتھ آپ ہی کے کسی پروگرام میں میں نے ایک مثال دی تھی تو اگرچہ اس میں رسک ہے کسی چیز کی دہرہ جانے کا لیکن میرے خیال میں یہ اس ورث کے اس کو ریپیٹ کر دیا جائے تو میں نے ایک ارز کی تھی کہ جب ہم کوئی بیلڈنگ بناتے ہیں گھر بناتے ہیں اس کے اندر میٹریلز کے علاوہ تین لوگ انوالو ہوئے ہوئے ہوتی ہیں ایک جو مزدور ہے ایک میسن ہے جس کو عرف عام میں ہم راج کہتے ہیں اور تیسہ آرکیٹیکٹ ہے جو آپ کے گھر کا ڈیزائن تیار کر کے آپ کو دیتا ہے اب اس میں جو آرکیٹیکٹ ہے اس کو سب سے زیادہ محافظہ آپ پھے کرتے ہیں جو اپروکسیمیٹلی آج کل بغیر سپرویئن کے اگر ہے تو ایسیمیٹلی آج کل ایسیمیٹلی آج کل ایسیمیٹلی آیچ کل ایسیمیٹلی آج کل اس کو ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو میسن ہے آپ سے دو تین ہزار رپیہ پردے چارج کرتا ہے اوہی پین کرتا ہے کہ کس کالیٹی کیا ہوا ہے اور مزدور غلمن آج کل ساتھ سو رپیہ شد پرڑے چارج کر رہا ہے آپ سے اب ان تینوں کو آپ دیکھیں سب سے زیادہ محنت کا اور سب سے زیادہ سخت جاب وہ مزدور کا ہے خاص طور پر جب وہ بانس کی لرہستیوی سیڑھی پر سر کے اوپر ایٹیں اٹھا کے لے جا رہا ہے یا جو موٹر نیچے اس نے تیار کیا ہے اس کا آمیدہ وہ ایک بڑے اس میں لوہے کے برطن میں سر پر رکھ کے اوپر جا رہا ہے جھون کی چلچلاتیوی دھوپ اوپر سے وہ بانس کی لرہستیوی سیڑھی ہوتی ہے اس غریب کا اگر پاؤں پھسل جائے یا سیڑھی کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے تو وہ گرے گا اس کا اگر جان بچ بھی گئی تو ایک کا ٹانگ بازو ضرور ٹوٹے گا اس کا سب سے بڑا رسک وہ رن کر رہا ہے لیکن اس کو معافضہ اتنا ہی کم ملتا ہے میسن ہے وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا چنائی کر رہا ہے ہنٹوں کی مزدور ہر چیز لے جا کے اس کے پاس اس کے استعمال کے لیے رکھ دیتا ہے وہ آپ سے دو تین ہزار روپیہ اور پرڑے لے جاتا آرکیٹیکٹ ہے اپنے ایک آفیس میں ہر کنڈیشن کمرے میں بند اس نے ایک ڈرائنگ بورڈ پر لکیریں کھینچ کے ڈیزائن بنایا ہے دھوپ کا اسے پتہ نہیں نہیں باہر موسم کتنا شدید ہے اس کا بھی اسے علم نہیں اور وہ سب سے زیادہ آپ سے لے گیا وجہ کیا ہے کہ مزدور جو سب سے سخت کام کر رہا ہے ہارڈ لیور ہے وہ صرف فیزیکل ورک کر رہا ہے فیزیکلی انوالویس کام میں نہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کر رہا ہے نہ یہاں ذوک اور شاک اپلائی ہو رہا ہے وہ صرف وہ کر رہا ہے جو اس کو میسن نے کہہ دیا کہ تم یہ کر دو وہ غلط ہے صحیح ہے جو ہے وہ کیے جا رہا ہے تو صرف فیزیکل لیور ہے جو which is putting in اس کا محافظہ اس کو کم مل رہا ہے میسن جو ہے اس نے اپنے استاد سے کام سیکھا ہے اور وہ اس علم کو اپلائی کر رہا ہے جو اس نے ٹریننگ کے ذریعے لیا ہے اپنے استاد سے انٹ بیٹوین دی بریکس جو مارٹر کی لیئر ہے وہ ایک سی آئے جو مارٹر ہے وہ اس کی ریشو صحیح ہو دیوار بالکل صحیح اٹھے ورٹیکلی بیٹوین لائن ہو وہ ان تمام چیزوں پر مائنڈ اپنا اپلائی کر رہا ہے علم اپلائی کر رہا ہے اور اس کا ایک ذوق اور شوق بھی ہے کہ اگر میں کنسٹرکٹ کروں تو لوگ بغیر بتائیے سمجھ جائیں کہ کس کاریگر کی بنائیوی دیوار ہے وہ ایک پرائیڈ لے رہا ہے تو وہ علم اپلائی کر رہا ہے جو کچھ ان سے سیکھا ہے تو اس کا معافضہ اور اس کے علاوہ لیور بھی پوٹن کر رہا ہے آرکیٹکٹ نے کم سکم گریجویشن کی ہے اگر ماسٹرز نہیں کیا دن رات ایک کیا ڈگری حاصل کرنے میں ٹریننگ لیئے اس نے اب وہ اپنا علم بھی یوز کر رہا ہے مائنڈ بھی اپلائی کر رہا ہے علم تو اس کا یہ ہے کہ یہ یہ لائن سیدھی لگ جائے سپیس کم سے کم میں ویسٹ ہونے دوں کس طرح کا ڈیزائن رکھوں کہ کمفرٹ بھی پورا مل جائے اور کس پر کم رہ جائے یہ سارا علم ہے اب اس کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے یہ وہ اور نزرت پیدا کرتا ہے یہ اپنا وہ مائنڈ اپلائی کر رہا ہے اس کا ذوق اور شوق یہ ہے کہ یہ اپنے مو سے بولے گھر بنے تصویر جیسا اور مو سے بولے کہ کس ارکیٹیکٹر ڈیزائن ہے وہ اور اس نے ہاتھ سے بھی کام کیا تو جب ہم رب کو پکار رہے ہیں اب میرا ذہن فسا ہوا ہے کہ میری دکان پر آج سیل کم ہوئی ہے آج پروفٹ کم رہ گیا فلان سٹاک ختم ہو رہا ہے مجھے ریپلینش کرنا ہے یا اپنے جوب سے متعلق دماغ میں چل رہا ہے بیو بچوں کی ضربیات کی آدھی چل رہی ہے دماغ میں میرے تو وہاں صرف زبان چل رہی ہے میری تو پھر مزدور کی طرح معاوضہ مجھے کم ہی ملے گا لیکن اگر میں جو ذکر کر رہا ہوں رب کو جس طرح انداز میں پکار رہا ہوں اگر اس میں میرا دماغ بھی ادھر ہی مرکوز ہوا ہوا ہے تو زبان اور دماغ میرا دونوں یقصو ہوئے ہیں رب کو پکارنے پر تو اس کا انعام مجھے اس میسن کی طرح زیادہ ملے گا اور اگر میری زبان میرا دماغ اور میرا دل یہ تینوں اپنے رب کو پکارنے میں مرکوز ہو گئے ہیں تو معاوضہ پھر آرکیٹرٹ کی طرح ہائیسٹ مل جائے گا مجھے اور اس طرح پکارتے ہوئے جب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو وہ فوراں قبول ہوتی ہے